بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم اس یاسر محمود آج کے اس نیو لیکچر میں خوش آمدیت کہتے ہیں مجھے امید ہے آپ سب خیریس ہی ہوں گے آج کے اس نیو لیکچر میں چیپٹر نمبر فائیو کے دوسرے اوبرویو کی طرف چلتے ہیں اس کے اندر ہم چار ڈسکس کریں گے پیچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ایسٹی ایمیل کے بارے میں پڑھا اس کا اوپنی ٹیگ بھی پڑھا کلوزنگ ٹیگ بھی پڑھا کانٹیکٹ کسے کہتے ہیں سارے پراسٹس کو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے اور سارے جو ہم کام کر رہے ہیں ایسے ہاں ہائپر ٹیکس مارکب لینگویج کہا جاتا ہے اور ہائپر میں نے بولا تھا ایک لنک سے آپ فردر لنک کی طرف جاتے ہیں تو اس کو ہائپر کہا جاتا ہے چلتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم کس کس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے بہت سے ہم ہائپر ٹیکسٹ کو ہی ڈسکس کریں گے اسکے مدد سے ہم ایک پروگرام بنائیں گی اور اس کو ہم لانچ بھی کریں گے اور اس کی لینگویج کو بھی سمجھیں گے اس کو اپننگ ٹیگ کہا جاتا ہے اس کو بند کرنے کی طریقہ کیا ہے اور اپن کرنے کی طریقہ کیا ہے چلتے ہیں سارے پروسس کی طرف دیکھتے ہیں ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگیں اس کا کوئی نہ کوئی میٹھڈ ہوتا ہے تو اس لینگویج کو سٹارڈ کرنے کے لیے رائٹ کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پروگرام اور سافٹوے بھی ہے اس میں جو سافٹوے اسمال ہوتے ہیں جاتا ہوں نوڈ پیڈ یا سب لائم ٹیکس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹیکس ایڈیٹر تو یہ ٹیکس ایڈیٹر جو ہوتے ہیں آپ اولڈ برجن بھی اسمال کر سکتے ہیں اس کے نیو برجن بھی اسمال کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آپ اسمال نہیں کر سکتے نہ کہ آپ ورڈ ایکسل پاور پائنٹ بغیرہ کے جو یوٹیلٹیز ہیں جب آپ اس کے ٹیکس ایڈیٹر لے تو دوسری سہولت اس آپ کے جب موز کو رائٹ کلک کرتے ہیں جہاں سے آپ ہی فریش کرتے ہیں جب آپ اس کو رائٹ کلک کریں تو نیچے ایک ٹیکس نیو ڈاکومنٹ کے نام سے ایک آپ کو آئیکن نظر آئے گا جب اس کو آپ پریس کرتے ہیں ایک سیمپل سا پیج اوپن ہو جائے گا وہ آپ کو نوٹ پیڈ کی طرف لے جائے گا جب آپ اس پہ آ جائیں تو آپ نے لینگریز ہائیپر ٹیکس مارک اپ لینگریز کے جو پروگرام ہے اس کو لکھنے کے لئے آپ ریڈی ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ نے اینگل بیکل لگانی ہے پھر آپ نے ایکسکلیمیٹری سائن جو ہے وہ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹ جو ٹائپ ہے جسے ڈاک ٹائپ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈاکومنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں اس لئے اس کے سٹارٹنگ بھی ہم نے ڈاک ٹائپ ڈاٹ ایس ٹی ایم ایل سے ہی کریں گے اور لاس پہ آپ نے کلوزنگ اینگل بیکل لگا دینی ہے پھر اس کے بعد ہم نے جو کام سٹارٹ کرنا ہے وہ کیونکہ ہم ایس ٹی ایم ایل میں یا ایس ٹی ایم ایل لینگویج میں کام کر رہے ہیں تو اس کا کرنے کا انداز بھی ہم نے ڈاکس آسف کی جو لینا ہے وہ ڈاکہ ایس ٹی ایل سے ہی لینا ہے کریں گے کس طرح انگل بیکلت لگائیں گے ایس ٹی ایم ایل کو لکھیں گے اور کلوز کر دیں گے پھر اس کی کلوزنگ بریکٹ بھی لگائیں گے انگل بریکٹ Backspace ڈاکس پیس ڈاکہ ایس ٹی ایم ایل اور انگل بریکٹ لگائیں گے پھر اس کے درمیان میں ایس ٹی ایم ایل کی درمیان میں یعنی دونوں کے center میں نیچے ذالے کو آپ nیچے space کی مدد سے enter کی مدد سے نیچے لے جائیں اور درمیان میں head tag لیں head پورا لکھیں head پورا لکھیں angle bracket کے ساتھ دونوں side of angle bracket لگائیں پھر اس کو close angle bracket بھی لگائیں یعنی new ایک head لکھ کے درمیان میں backspace لگا کے اس کو close کرنا ہے تو درمیان میں head میں آپ کا جو پہلا head ہے وہ starting tag ہوگا اور last میں جو go angle tag ہوگا اب ان کے درمیان بھی آپ نے جو بھی ٹائٹل لکھنا ہے وہ ہیڈ کے درمیان میں لکھنا ہے یعنی کہ جیسے کہ آپ کوئی پروگرام یا کوئی چیز سیو کرتے ہیں وہ سب سے اوپر چلی جاتی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ فلان ڈاکومنٹ ہے ایکسل کی ہے پاور پوائنٹ کے ساتھ ایکسٹینشنز ہو کر دیتا ہے تو اس طرح یہ بھی ہیڈ کے اندر جب ٹائٹل دیں گے وہ اس کا نام اس کے سب سے اوپر بھی آ جائے گا پھر ہیڈ کے بعد ہم اس کے کلوزنگ بریکٹ کے ساتھ جب نیچے جاتے ہیں تو بارڈی کا ٹائگ آتا ہے جتنا بھی ہم ورکنگ کریں گے بارڈی کے اندر کریں گے بارڈی کے اندر ہم کوئی بھی جو بھی سٹیٹمنٹ آپ نے دینی ہے بارڈی کا بھی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اور اینڈنگ پوائنٹ بھی ہوگا میں نے پہلے بہت بولا ہے کہ آپ نے کوئی بھی جو ٹائگ لینا ہے اس کا سٹارٹنگ ٹائگ بھی ہوگا اور اینڈنگ ٹائگ بھی ہوگا تو اس کا بارڈی کا بھی لے کے آپ نے کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ جو بھی شو کرنی ہے کرنے کے بعد اس کا کلوزنگ بارڈی کے ٹائگ لگا دینا ہے پھر اس کے درمیان میں اگر کوئی چیز آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تو بارڈی کے اندر پھر دے دیں پھر اس کی ہیڈنگ ون لکھیں ایچ ون لکھیں وہ کیا کرے گی آپ کے جو پیرگراف ہے اس کا جو فانڈ ہے سب سے بڑا رکھے گا جتنا وہ پوسیبل ہو سکتا ہے اس ساتھ پر کے اندر وہ ہیڈنگ ٹائگ دے گا ہیڈنگ ٹائگ کو بھی اس کا سٹارٹنگ ہے ہیڈنگ ٹائگ دینا اور کلوزنگ ٹائگ بھی دینا درمیان میں آپ نے جو لکھنا ہے جو بھی نام دینا ہے آپ اپنا نام دے دیں یا کوئی فرسٹ نیو پیج یا کوئی بھی دینا چاہتے ہیں جس نام سے آپ نے ویب سیٹ کرنی ہے ویب پیج بنانا ہے اس کا نام دے دیں یہ شو کر دے گا پھر بلاس پہ ان سب ٹائگ کو کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے آرڈر بھی سیکوینس بھی اس کا ٹھیک رکھیں مثال کے دور پہ کوئی ٹائگ دائیں جا رہا ہے کوئی بائیں جا رہا ہے کوئی درمیان میں ہے کچھ جسٹیفائر نہیں ہو رہا ان سب ٹائگ کو آپ ترتیب سے بعد میں جب کام ختم کرنے اس کی آرڈر کو بھی ٹھیک کرنے تو آج کا لیکچر یہ تھا کہ ایسٹی ایمیل کی مدد سے ہم کس طرح کوئی پروگرام بناتے ہیں اس لینگویج کی مدد سے کس طرح ٹائگ لگاتے ہیں اس کا اوپننگ ٹائگ کیا ہوتا ہے کلوزنگ ٹائگ کس طرح ہم کام کرتے ہیں اس کو ہیڈنگ کیسے دی جا سکتی ہے تو ملتے ہم نیکس لیکچر میں خدا حاضر سے